انیس سو بارہ سے پہلے ٹائروں کا رنگ سفید یا سرومئی ہوتا تھا انیس سو بارہ کے بعد ٹائروں کا رنگ کالا ہو گیا کیونکہ ان میں ربڑ کی مضبوطی بڑھانے کے لیے کاربن شامل کرنا شروع کر دیا گیا جیتے کی پچھلی ٹانگیں اس کی اگلی ٹانگوں سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں یہ اسے لمبی چھلانگ مارنے میں مدد کرتی ہیں ماؤنٹ ایوریس پر چڑھنے میں آسطن دو مہینے لگتے ہیں اگر آپ ایک پیسے سے ابتدا کریں اور روزانہ اپنی رقم کو دگنا کریں تو آپ ستائیس دن میں کروڑ پتی بن جائیں گے مگر مچ اپنی زبان اپنے موں سے باہر نہیں نکال سکتے کسرت سے گاجر کھانے سے آپ کی جلد کا رنگ عارضی طور پر نارنجی ہو جاتا ہے تیل کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ تجارت کی جانے والی چیز کافی ہے برف کا رنگ سفید پانی میں موجود اکسیجن اور دوسری آلودگی کی وجہ سے ہوتا ہے اگر پانی کو جمانے سے پہلے عبال لیا جائے تو برف کا رنگ شفاف ہوگا لال بیگ اپنا سر کٹنے کے بعد بھی نو دن تک زندہ رہ سکتے ہیں نو دن بعد بھی وہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مرتے ہیں نہ کہ سر کٹنے کی وجہ سے ہاتھی دل ٹوٹنے کی وجہ سے مر سکتے ہیں اگر ان کی زندگی کا ساتھی مر جائے تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور روتے رہتے ہیں دو ہزار تیرہ میں کی جانے والی ایک ریسرچ کے مطابق سگریٹ نوشی اور نشے کے استعمال سے آپ کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں نیوزی لینڈ میں بھیڑوں کی تعداد نیوزی لینڈ کے رہائشیوں کی نسبت چھ گنا زیادہ ہے شکر خور کا دل ایک منٹ میں ایک ہزار دو سو ساٹھ مرتبہ دھڑکتا ہے اکیس ہزار نو سو اٹھتر کو چار سے زرب دینے سے نمبر کی ترتیب الٹی ہو جاتی ہے پچی سو بیس سب سے چھوٹا ایسا نمبر ہے جو ایک سے لے کر دس تک تمام نمبر پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے سرخ کیلے حقیقت میں پائے جاتے ہیں وہ اندر سے کریمی اور گلابی رنگیں ہوتے ہیں اور ان کا ذائقہ رس بھری توتھ فرنگی جیسا ہوتا ہے کچھ سانپ ایک وقت میں دو سال تک کھانے کے بغیر رہ سکتے ہیں اس دورانی میں وہ اپنے ہی دل کو حضم کرنا شروع کر دیتے ہیں گھونگے تین سال تک کے لیے سو سکتے ہیں اگر آپ صحت مند دکھنے والے بال چاہتے ہیں تو زیادہ پالک کھایا کریں اس میں وٹامین اے ہوتا ہے جو بالوں میں نمی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے پانی میں تیس فٹ کے بعد سرخ روشنی نہیں ہوتی اس لیے وہاں خون سبز نظر آتا ہے خلاباز خلا میں کپڑے نہیں دھوتے وہ اپنے استعمال شدہ کپڑے جہاز سے باہر پھینک دیتے ہیں جو زمین پر پہنچنے سے پہلے جل جاتے ہیں کینگرو کے بچے کا پیدائش کے وقت وزن دو گرام سے بھی کم ہوتا ہے اور اس کا سائز لوبیا کے دانے سے بھی چھوٹا ہو سکتا ہے نیدر لینڈ میں ہائیوے کے اوپر ایک ایسا پل ہے جو جنگلی جانوروں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ آسانی سے ہائیوے پاس کر سکیں جاپان میں ایک ایسی بلند و بالا عمارت ہے جس کی پانچویں چھٹی اور ساتویں منزل میں سے ہائیوے گزر رہی ہے انڈونیشن قبیلے تورا جان کے لوگ ہر تین سال بعد ستمبر کے ابتدائی ہفتے میں مردوں کو قبرستان سے نکال کر دوبارہ گھروں میں لاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ مقامی رسم و رواج کے مطابق ناشو کو ہنوت کر کے دفن کرتے ہیں اس لئے ان کی ممیہ طویل عرصہ بات بھی خراب نہیں ہوتی تہوار کے دوران گھر لائے ہوئے مردوں کو غسل دے کر انہیں نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں ان کو نئے سیرے سے مثالہ لگا کر پھر دفن کر دیا جاتا ہے ہاتھی اپنی کمر پر موجود خال کی تہو سے مچھروں کو کچلنے کا کام لیتے ہیں گرگٹ کی نایاب نسل پارسنز کے انڈے سے بچہ نکلنے میں دو سال تک کا وقت لگ سکتا ہے بکرے اور بھیڑ کے ملاب سے پیدا ہونے والے جانور کو جیپ کہا جاتا ہے جیلی فش کا جسم پچانوے سے اٹھانوے فیصد تک پانی پر مشتمل ہوتا ہے دو ہزار ایک میں ارجنٹائن میں صرف دس دن میں پندرہ صدر آئے زمین سورج کے گد سٹھ سٹھ ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے گردش کرتی ہے یہ رفتار خلا میں سفر کرنے والے روکٹ سے تین گناہ زیادہ ہے امریکہ میں تین سو اٹھائیس لوگ ایسے ہیں جن کا نام اے بی سی ڈی ای ہے اگر آپ شمال سمت میں چلنا شروع کر دیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ جنوب سمت میں چل رہے ہوں گے لیکن اگر آپ مشرق سمت میں چلیں تو آپ کی سمت کبھی نہیں بدلے گی چکن نوگٹس میں صرف پچاس فیصد چکن ہوتا ہے مگرمچ تیزی سے بھاگ سکتے ہیں لیکن تیزی سے مر نہیں سکتے اگر خدا نہ خواستہ مگرمچ آپ کے پیچھے لگ جائے تو ایک سمت میں مت دوڑیں مرتے رہیں علم الخلق کی روسے انسان اور چمپینزی بندر چھانوے فیصد ایک جیسے ہیں علو اپنی آنکھوں کو حرکت نہیں دے سکتے ادھر ادھر دیکھنے کے لیے ان کو اپنا سر گھمانا پڑتا ہے وہ اپنا سر دو سو ستر ڈگری تک گھما سکتے ہیں ذرافہ اونٹ سے زیادہ عرصہ پانی کے بغیر رہ سکتا ہے ہر زیبرا کے جسم پر موجود دھاریوں کی ترتیب منفرد ہوتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے انسانی انگلیوں کے نشان منفرد ہوتے ہیں دنیا میں چمگادلوں کی گیارہ سو نسلیں ہیں آئس لینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں مچھر نہیں ہیں آسمان میں موجود ستاروں کی تعداد زمین پر موجود ریت کے ذروں سے زیادہ ہے ترکمانستان میں بجلی پانی اور گیس نائنٹین نائنٹی تھری سے مفت ہیں امیر ممالک میں زیادہ تر کم پڑھے لکھے لوگ موٹے ہوتے ہیں لیکن غریب ممالک میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ موٹے ہوتے ہیں ہمارے نظام شمسی کا سب سے آخری سیارہ پلوٹو رکبے کے لحاظ سے روس سے چھوٹا ہے دنیا میں صرف ایسے دو لوگ زندہ ہیں جو کہ کوکا کولا بنانے کا فارمولہ جانتے ہیں ان دونوں کو اکٹھے ہوائی جہاز میں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کہیں وہ ہوائی جہاز گر کر تباہ نہ ہو جائے اور دونوں اس میں اکٹھے نہ مر جائیں امریکی دارے ناسا کے مطابق چاند کی بو بارود جیسی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ چاند کی مٹی اور بارود کی ساخت بلکل بھی ایک جیسی نہیں ہے دنیا میں انسانوں کی عبادی سات عرب سے زیادہ ہے ایک اندازے کے مطابق دنیا میں چیونٹیوں کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں دس لاکھ گناہ ہے اس حساب سے دنیا کی تمام چیونٹیوں کا وزن دنیا کے تمام انسانوں کے وزن کے برابر بنتا ہے فرج ایجاد ہونے سے پہلے روس اور فن لینڈ کے لوگ دودھ کو تازہ رکھنے کے لیے دودھ میں زندہ منڈک رکھا کرتے تھے قدیم مصر میں بلیوں کو انتہائی محترم سمجھا جاتا تھا اور بلی کے قتل کرنے والے کو سزائے موت دے دی جاتی تھی مکھی ایک سیکنڈ میں بتیس مرتبہ اپنے پر ہلاتی ہے دنیا کے چھبیس ممالک کو سمندر نہیں لگتا کچھوہ مکھی اور سانپ بہرے ہوتے ہیں تمام پھلوں اور سبزیوں کی نسبت تیز میرچ میں وٹامن سی کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے فیرون کے زمانے کے مصر میں ہفتہ دس دن کا ہوتا تھا تٹلی کے چکھنے کی حص اس کے پچھلے پاؤں میں ہوتی ہے وحیل اور کوئے کی آوست عمر پانچ سو سال ہوتی ہے اٹھارہ ماہ کے اندر دو چوہے تقریباً ایک ملین اپنے ساتھی پیدا کر لیتے ہیں مشہور پینٹنگ مونالیزہ بنانے والے مصور لیونالڈو دونچی ایک وقت میں ایک ہاتھ سے لکھ سکتے تھے اور دوسری ہاتھ سے تصویر بنا سکتے تھے لینلی نامی ایک بچی کی دو بار پیدائش ہوئی حمل کی دوسری ساہ ماہی میں ڈاکٹروں نے اسے ماہ کے پیٹ سے نکال کر اس کی ریڑ کی ہڈی میں ٹیومر نکال کر اسے دوبارہ ماہ کے پیٹ میں رکھ دیا تھا حمل کی مدت پوری ہونے پر وہ دوبارہ نارمل ڈیلیوری سے پیدا ہوئی زیادہ تر دریافت شدہ قدرتی ہیروں کی عمر ایک سے لے کر ساڑھے تین عرب سال تک ہے ان میں سے زیادہ تر زمین میں ایک سو پچاس سے لے کر دو سو پچاس کلومیٹر گہرائی پر بنے تھے سائنس دانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر سمندر میں موجود تمام نمک کو نکال کر خوشکی پر نمک کی ایک بڑی تہ لگائی جائے تو وہ ایک سو چھاسٹھ میٹر موٹی ہوگی یا ایک چالیس منزلہ عمارت جتنی اونچی ہوگی فراز میں ستارہ سو اٹالیس سے لے کر ستارہ سو بہتر تک آلو کی کاشت پر پابندی تھی کیونکہ اسے کوڑ کی بیماری کا بیعت سمجھا جاتا تھا زمین کے باہر مٹی کے ٹیلو کی شکل میں گھونسلے بنانے والی افریقی دیمک ملکہ کی عمر پچاس سال تک ہوتی ہے جاپان میں پینسٹھ ہزار سے زائد افراد ایسے ہیں جن کی عمر سو سال سے زیادہ ہے اور یہ ایک ورڈ ریکارڈ ہے ایک تحقیق کے مطابق مچھر او بلٹ گروپ والے لوگوں کو زیادہ کٹتے ہیں اور اے بلٹ گروپ والے لوگوں کو کم کٹتے ہیں سونا اس قدر نرم اور لچکدار ہوتا ہے کہ صرف ایک آنس سونے کو کوٹ کر اس سے ایک سو مربع فٹ جادر یا پچاس میل لمبی باریک تار بنائی جا سکتی ہے شتر مرک کا انڈا تقریباً سولہ سنٹی میٹر انچا اور سات سنٹی میٹر جوڑا ہوتا ہے اور اس کا وزن دو کلو تک ہوتا ہے اس کو نرم اوبالنے کے لیے اسے پچاس منٹ تک اوبالنا پڑتا ہے اور سخت اوبالنے کے لیے نوے منٹ تک اوبالنا پڑتا ہے اگر مادہ مگرمچ اپنے انڈو کو چھاسی فارن ہائٹ سے کم درجہ حرارت پر سیمپے تو زیادہ تر انڈو میں سے مادہ مگرمچ پیدا ہوتے ہیں اگر وہ اپنے انڈو کو ترانوے فارن ہائٹ سے زیادہ درجہ حرارت پر سیمپے تو زیادہ تر انڈو میں سے نرمگرمچ پیدا ہوتے ہیں اٹھارویں صدی میں اناناس کو سٹیٹس سیمبل کی علامت سمجھا جاتا تھا آپ اسے ایک رات کے لیے کرائے پر بھی لے سکتے تھے اور اس کے ایک پونٹ کی قیمت آج کے پانچ ہزار ڈالر کے برابر ہوتی تھی